جسٹس قاضی فائز عیسہ کے خلاف سردارتی ریفرنس کا لدم قرار سپریم کوچ کے دس رکنی پل بینچ نے پیسلا سنا دیا سات ججز کا قاضی فائز کی اہلیہ کے ٹیکس معاملات ایف پی آر کو بھیجنے کا حکم پیسلے کے مطابق سپریم جڈیشل کاؤنسل از خود کاروائی کی مچاس ہوگی کاروائی بنتی ہوئی تو سپریم جڈیشل کاؤنسل کرے گی جسٹس عمر اطاب اندیال کی سربراہی میں دس رکنی پل کوچ نے سپریم کوچ میں کیس کی سماد کی کیس کے دلائی مکمل ہونے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا اور بعد ازاں ایک وقتے کے بعد پل کوچ کے سربراہ جسٹس عمر اطاب اندیال نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسہ کے خلاف سردارتی ریفرنس کا لدم قرار دے دیا کیس کا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا عدالت نے اپنے مختصر فیصلے میں کہا کہ دس ججز میں سے سات ججز نے جسٹس قاضی فائز عیسہ کی اہلیہ کے ٹیکس معاملات ایف بی آر کو بھیجتے کا حکم دیا ہے ایف بی آر اہلیہ کو سات دن کی اندر نوٹس جاری کرے گا ایف بی آر کے نوٹس جج کی سرکاری رہائش کاہ پر اٹھ سال کیے جائیں ہر پرابرٹی کا الگ سے نوٹس جاری کیا جائیں ایف بی آر خود ریپورٹ پر دستخط کر کے ریجرسٹران کو جمع کروائیں گے اگر قانون کے مطابق کاروائی بنتی ہو تو جوڈیشل کاؤنسل کاروائی کی مجاز ہوگی حکومتی وکیل پروغ نسیم نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے جج کی اہلیہ کی ٹیکس دسابیس سربامہ اور لفافے میں جمع کروائیں درخواست خودار کے وکیل منیر اے ملک نے موقف اپنایا کہ ابتغار چودری کیس میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل پر برنیتی کے عزامات تھیں توقع ہے کہ مجھے جوڈیشل کاؤنسل کی برنیتی پر بات نہیں کرنی پڑے گی فیصلے میں کہا گیا کہ عدالت ریفرنس نمبر ایک دوہزار انیس کو قلدم قرار دیتی ہے درخواست خودار کو سترہ اگز دوہزار انیس کا نوٹس واپس لیا جاتا ہے عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ان لینڈ ریویڈیو کمیشنر نوٹس قاضی فائزیسہ کی اہل خانہ کو جاری کریں فیصلے کے ساتھ روز میں نوٹس جاری کیا جائے ایف بی آر نوٹس میں برطانیہ اور جائدادوں کے سرائے آمدن پوچھے جائیں سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ نوٹسز جسٹس قاضی فائزیسہ کی سرکاری رہائشگاہ پر بھیجوائے جائیں گے ان کی اہل خانہ محصول نوٹسز کا مناسب ریکارڈز کے ہمرا جواب دے کے جنسہ ویسی ریکارڈز کے ساتھ ایف بی آر کو جواب دیے جائیں گے فیصلے میں کہا گیا کہ ریکارڈ بیرونی ملک ہے تو پراہم کرنا متعلقہ لوگوں کی سمیداری ہے انکم ٹیکس کمیشنر کاروائی میں التباہ نہ کریں ایف بی آر ساتھ روز میں نوٹس جاری کریں اور ساٹھ روز میں فیصلہ کریں عدالت کی جانت سے کہا گیا کہ ایف بی آر پچھتے روز میں فیصلے سے ریجسٹرار کو آگاہ کریں ریجسٹرار سپریم کورٹ شیئرمن سپریم جیڈیشل کاؤنسل کو ریپورٹ فیش کریں عدالت عثمہ کی جانت سے کہا گیا کہ سو روز میں تحقیقات مکمل نہ ہوئیں تو ایف بی آر بضاحت دیں ایف بی آر سیکریٹری جیڈیشل کاؤنسل کو بضاحت دیں اس سے قبل جائدادوں سے متعلق جاری نوٹس کا لدم تصور ہوگا کسی فرد کے بیرونے ملک ہونے پر کاروائی میں تاقیر نہیں کی جائے